اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے روب ڈالتا ہے دونس دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ محر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بچاری اس میں پستی ہیں اور وہ جو تکی کے دو پارٹنوں کے ماں بہن وَإِنِ مُرَاتِ اُن خَافَتْ مِمْ مَالِحَا نُشُوزًا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اَوْ اِعْرَازًا یا اب وہ اس کی طرف محلان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی محلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا توجہ نئی نویلی دلن کی طرف ہے اَوْ اِعْرَازًا جی بڑھ گیا توجہ ہٹ گئی فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا تو ان دولوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر سلح کر لیں سلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ تیہ کر کے اور عورت خلا کر لیں وَسْسُلْحُ خَيْر لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو محر چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وَسْسُلْحُ خَيْر سلح اچھی ہے وَأُوْزَتِ الْأَنفُسُ الشَّح البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالت جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے من جو چاہے گا میرا پورا محر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وَإِن تُحْسِنُ یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ مدامین آ چکے ہیں وَإِن تُحْسِنُ اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر رنبی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور تم تقویٰ کے نوش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہے